اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب حیریتز ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں ہیلتھ بینیفیٹس آف ایپل یعنی سیپ کانے کے کون کون سے فوائد ہو سکتے ہیں صحت کے لئے تو پہلے تو یہ نوٹ کر لے کہ پر ایپل میں نائنٹی فائیو کیلریز ہوتے ہیں تو فرسٹ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پریوینڈ ایجنگ تو ایپل میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے یہ ایجنگ کو پریوینڈ کرتی ہے کیس طرح پریوینڈ کرتی ہے ہمارے بڈی میں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اور وہ فری ریڈیکلz ہماری سکین سیل کوisher찍 کرتی ہے تو ویٹامین سی جو ہے یہ فری ریڈیکل سے ہماری سکین سیل کو پروٹیک کرتی ہے سیکنڈ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے ایمپرو ایمیونٹی تو جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ایپل میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے یہ ایمیون سیسٹم کو ایمپرو کرتی ہے دبل یو بی سیزن یعنی وایڈ بلڈ سیل کی ایکٹیوٹی کو سٹیمولیٹ کرتی ہے تو تر جو بینیفیٹ ہے وہ ہے امپرو ہائیڈریشنا تو پر اپل میں 86% وٹر ہوتے ہیں فورٹھا جو بینیفیٹ ہے وہ ہے لور بلٹ کولیسٹول لیول تو اپل میں فائبر ہوتے ہیں اور فائبر جو ہے یہ انٹسٹائن میں کولیسٹول کے ساتھ بائینڈ ہو جاتے ہیں تو جب فائبر کولیسٹول کے ساتھ انٹسٹائن میں بائینڈ ہو جائیں گے پیر کولیسٹول کی جو ابزارفرن ہے انٹو دا بلڈ وہ سٹاب ہو جائے گی جس کے نتیجے میں بلڈ کولیسٹول لیول جو ہے وہ لور ہو جائے گی فیفتہ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے امپرو ڈائیجیشن تو جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ایپل میں فائبر ہوتے ہیں تو فائبر جو ہے یہ ڈائیجیسٹیو سیسٹم کو بھی امپرو کرتی ہے یعنی کانسٹیپیشن کو پریوینٹ کرتی ہے سیکس جو بینیفیٹ ہے وہ ہے لور بلڈ پریشر تو ایپل میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور پوٹاشیم جو ہے یہ بلڈ ویسل کو ڈائیلیٹ کرتی ہے وائیڈننگ آف بلڈ ویسل کو کاس کرتی ہے جب بلڈ ویسل ڈائیلیٹ ہو جائیں گے پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ خود بخود لور ہو جائے گی تو یہ تھے ہیلس بینیفیٹس آف ایپل آئی ہوب آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کمینٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو